دوستو اگر ایم ڈی ایچ کو انڈیا کی سب سے فیمس مسالوں کی کمپنی کہا جائے تو اس میں کوئی گلت بات نہیں ہوگی یہ ہے ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جو مہاشی چننیلال گولاتی جی نے انیس سو نینان میں میں کھولی تھی مہاشی چننیلال گولاتی جی نے یہ دکان انیس سو نینان میں میں سیالکوٹ پنجاب میں کھولی تھی سیالکوٹ اب پاکستان کے اندر ہے ان کی دکان سے بکنے والے مسالے وہاں کے لوگوں میں ہی نہیں بلکہ بریٹش آفیسرز کو بھی پسند آنے لگے ان کے مسالے اتنے فیمس ہونے کے بعد بھی ان کی کمائی کچھ خاص نہیں ہوتی تھی کیونکہ ان کو اپنی کمائی کا جاتر حصہ بریٹش گورنمنٹ کو ٹیکس کے روپ میں دینا پڑتا تھا لیکن جب نائنٹی فورٹی سیون میں دیش اجاد ہوا اور بھارت اور پاکستان کا بٹوارہ ہوا تو مہاشیہ چننیلال گولاتی جی کے بیٹے درمپال جی گولاتی اپنے بائی کے ساتھ صرف پندرہ سو روپے لے کر دلی آگے اور دلی آ کر درمپال گولاتی جی نے اپنے پتا جی کے مسالوں کے کام کو آگے بڑھایا اور دلی کے کرول باغ میں مہاشیہ دی ہٹی نام سے مسالوں کی ایک دکان کھول لی ان کی دکان دلی میں بھی فیمس ہونے لگی دیرے دیرے لوگوں کو ان کے دوارہ بنایا گیا مسالہ بہت پسند آنے لگا اور وہ بہت کم سمیہ میں ہی اتنے فیمس ہوگے کہ انہوں نے اپنی دکان کی سیکنڈ برانچ چاندری چونک دلی میں کھول لی لیکن یہ سفر یہی ختم نہیں ہوا اب ان کے مسالوں کو دلی ہی نہیں بلکہ انہیہ کئی راجیوں کے لوگ بھی پسند کرنے لگے تو درمپال گولاتی جی نے اپنے مسالوں کی اس ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے مہاشیہ دی ہٹی لیمٹڈ نام سے مسالوں کی کمپنی کھولی جس کو آج ہم ایم ڈی ایچ کے نام سے جانتے ہیں درمپال جی گولاتی صرف ایک ہی بات پر فوکس کرتے تھے کہ لوگوں کو کوالٹی پرڈکٹ پروائیڈ کرائے جائے وہ بھی سستے داموں میں یہی کچھ کارن تھے جس کی وجہ سے درمپال جی گولاتی دو جار چودہ میں ایف ایم سی جی کے سب سے زیادہ کمانے والے سی ای او بنے اور آج درمپال گولاتی جی کو دا کنگ آف سپائسز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آج ایم ڈی ایچ ایک ملٹی بلین ڈولر ایمپائر ہے آپ کو ہمارے دوارہ دیگی جانکاری کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیں اگر اچھی لگی تو لائک کریں اگر بری لگی تو ڈس لائک کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں